اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے ریحان اور بھائی سب سے پہلے آپ لوگ کو ازادی مبارک باہر باجہ بجرا اور بھائی یہ ویڈیو نہیں بنانے دے رہے خیر جو بھی ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوڈیو کیسا لگا ہے یہ ہم نے نیا سٹوڈیو بنایا ہے تیس ازار سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی ہم نے آپ لوگ کو سرپرائز دے دیا اور آپ لوگ بھی ہمیں سبسکرائب کر کے سرپرائز دے سکتے ہیں خیر آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کیا واقعے میں ہی سمارٹ فن پاکستان میں سستے ہو رہے ہیں یا پھر سستے نہیں ہو رہے آپ لوگوں کی طرف سے کافی زیادہ questions آ رہے تھے کہ بھائی ڈولر جب مہنگا ہوا تو بھائی سمارٹ فن companies نے prices کو increase کر دیا اب ڈولر نیچے آ گیا ہے اور prices جو ہیں وہ نیچے نہیں آئی کیوں نہیں آئی اس کے پیچھے کیا ریز ہے نا یہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے آپ لوگوں کا ایک لائک مجھے کافی زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی اگر آپ لوگ چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا یار آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر فولو نہیں کرتے یار انسٹاگرام پر لازمی فولو کیجئے گا تیس ہزار سبسکرائبر ہو گیا لیکن انسٹاگرام پر یار آپ لوگ فولو نہیں کرتے اگر آپ لوگ کو کوئی بھی question ہے تو آپ لوگ مجھے آکے انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگ کو definitely reply کروں گا جیسے کہ دوستو آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس time offline market میں کوئی بھی نیا smartphone launch نہیں کیا جا رہے ایک سے دو brand ہے جن کے smartphone جی ہیں وہ offline market میں پڑے ہوئے ہیں جن کا stroke پہلے سے ہی available ہے ویو کا ہے ویو آئی 21 پڑا ہوا ہے اس کے لئے ویو آئی 55 پڑا ہوا ہے سامسنگ کے کچھ models پڑے ہوئے ہیں لیکن techno infinix جو ہیں وہ offline market سے short ہو گیا ہے کیوں short ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا reason ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ جب dollar مہنگا ہو رہا تو infinix اور techno نے اپنا smartphone launch کی infinix نے note 12 g96 launch کی اس کی unboxing کی ہوئی ہے دیکھنا چاہے تو وہ ویڈیوز بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ویڈیوز نے camera 19 new کو launch کی اس کی بھی unboxing کی ہوئی ہے اگر آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھنا چاہے تو آپ لوگ وہ ویڈیو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اندازہ لگاؤں گے infinix note 12 g96 35000 کی پرائس میں launch کیا گیا تھا offline market میں discount کے بعد 33000 یا 33500 کا مل جاتا تھا لیکن اس ٹیم جو infinix note 12 g96 کی پرائس ہے وہ 48000 روپے ہے بیسیکلی کچھ یوں ہوا کہ infinix company کے بعد جتنا بھی stock تھا جتنے بھی parts سے اس کو سب کو manufacture کر کے offline market میں بھیج دیا گیا company خالی ہوگی company نے سوچا کہ ہم باہر سے مزید parts import کر کے نئے smartphone manufacture کر کے offline market میں بھیجتے ہیں لیکن بعد میں بتا لگا کہ import ہی ban ہو گئی جب import ban ہوگی نئے parts آئے نہیں اور وہ manufacture نہیں ہے اس کے بعد dollar جو ہے وہ مزید اوپر جاتا گیا اور company نے analyze کیا کہ اگر اس ٹیم ہم import کرتے ہیں parts کو حالانکہ وہ import تو ban تھی لیکن company نے analyze کیا کہ اگر ہم import کرتے ہیں parts کو اگر اس کو manufacture کرتے ہیں تو بھئی ہمیں smartphone اتنے کا پڑے گا اور ہم 48000 اگر offline market میں اس کو sale کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ profit بچے گا اس کا فائدہ سرہ سر offline market میں shop keepers کو ہوا company کو کوئی فائدہ نہیں ہوا company نے صرف analyze کیا کہ بھئی ہم اگر اس ٹیم کھریتے ہیں parts کھریتے ہیں manufacture کرتے ہیں تو بھئی ہمیں smartphone اتنے کا پڑے گا اور company نے ایک list جاری کر دی کہ بھئی اب سے یہ smartphone جو ہے وہ اتنی price کا sale ہوگا sale نہیں کرنا company نے یہ کہا کہ بھئی اگر اس ٹیم ہم import کرتے ہیں تو بھئی ہمیں یہ smartphone اتنے کا پڑے گا اور آپ لوگوں نے اتنے کا sale کرنا ہے لیکن جو پرانا stock پڑا ہوا تھا offline market میں وہ کیسے 48,000 روپے کا ہو گیا مطلب کہ 35,000 روالا smartphone 48,000 کا کیسے ہو گیا 15,000 روپے کون کھا رہا ہے shop keepers کھا رہا ہے بھئی آپ لوگوں کو black کے اندر smartphone sale کرنا ہے shop keepers کو ہی فائدہ ہو رہا ہے company کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سو بھئی پہلی situation یہ چار رہی ہے صرف shop keepers کو فائدہ ہو رہا ہے stock اتنا سارا پڑا ہوا ہے shop keepers کے پاس لیکن وہ دکھا رہا ہے کہ بھئی میرے پاس 4,5 smartphone پڑے ہوئے ہیں بس rack کے اندر 4,5 smartphone رکھنے ہیں اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائیں گے پھر نیا stock اٹھا گے رکھ دے گا لیکن اس کے اندر ایک phone کے اندر 15,000 روپے کا profit کمایا جا رہا ہے جو کہ سرسر زیادتی ہے سو بھئی یہ situation ہے جس کی ویسے offline market میں smartphone جی ہے وہ کافی زیارہ مہنگا sale ہو رہا ہے دوسرا question آپ لوگوں کی طرف سے یہ ہے جب dollar اوپر جا رہا تھا تو بھئی price increase ہو رہی تھی smartphone کی اب dollar نیچے ہے تو بھئی smartphone کی price decrease بھی ہونی چاہیے decrease کیوں نہیں ہو رہی اس کے پیچھے reason ہے import ban اگر import unban ہو جاتی ہے smartphone کی تو بھئی smartphone کی prices جو ہے وہ کم ہو جائیں گی کیونکہ اگر اللہ کرے 2-3 مند تک 180 کا dollar ہو جاتا ہے 180 کے حساب سے ہم جو ہے نا وہ پھر پارس خریدیں گے اس حساب سے price adjust ہوگی اور پھر offline market میں آپ کو کم price پہ smartphone جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جب تک import ban رہے گی تب تک آپ لوگوں کو کوئی بھی smartphone جو ہے وہ کم price پہ نہیں ملے گا جب import unban ہوگی نیا stock آئے گا نیا stock جو ہے وہ کم price پہ خریدیں گے پھر کم price پہ آپ لوگ کو smartphone جو ہے وہ پاکستان کی market میں دیکھنے کو ملے گا لیکن فلحال آپ لوگوں کو کم price پہ کوئی بھی smartphone دیکھنے کوئی نہیں ملے گا جب تک import ban ہے اور اس کے پیچھے ایک اور reason ہے کہ بھئی company کے پاس کوئی stock available نہیں ہے offline market میں shop keepers کے پاس stock available ہے اور وہ اپنی مرضی کی price سے sale کر رہے ہیں جو company نے announce کر دی ہے کہ بھئی اب سے اتنے کا smartphone ہوگا انہوں نے کہا بھئی جو پرانا stock پڑھا ہوئے جو ہم نے 33,000 کھریدا ہوئے اس کو بھی 48,000 کھر دو تو بھئی یہ situation چاہ رہی ہے black میں sale کر رہے ہیں smartphone offline market بھئی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ doubt clear ہو گیا ہوگا کہ dollar جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے لیکن prices کم نہیں ہو رہی اس کے پیچھے reason جو تھا وہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ کوئی question آ تو آپ لوگ مجھے comment میں پوچھ سکتے ہیں instagram پر follow ضرور کیجے گا آپ لوگ instagram پر follow نہیں کرتے instagram پر follow کیجے گا وہاں پر آپ لوگ کوئی بھی question میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگ definitely reply کروں گا so امید کرتا ہوں گا آپ لوگ کے تمام doubts clear ہو گئے اگر clear ہو گئے تو بھائی like کر دو share کر دو اور channel پر چینل کو subscribe کرو میں ملتا ہوں آپ کو next time میں تب تک اللہ بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ